بہت زبردست ماشاءاللہ فیس بیوٹی چیک کریں اس کے بہت زبردست خوبصورت چیزیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے دوستو رضوان ناصر شاہ ملتان منڈی کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ پیارے دوستو کی خدمت میں حاضر ہے پیارے دوستو جو جانور آپ کو دکھایا جا رہا ہے خوبصورت چولیستانی بہت زبردست ماشاءاللہ بہت زبردست چیزیں خوبصورت ہیں تین لاکھ بیس ہزار میں یہ فائنل ہوا ہے اور آپ نے رائے دینی ہے یہ مہنگا ہے یا سستا ہے یا کیسا ہے پکا کھیرہ ہے دانتوں میں تین لاکھ بیس ہزار میں یہ فائنل ہوا ہے تو چیز آپ کو دکھا رہے ہیں بہت زبردست ہے ماشاءاللہ اچھی چیزیں خوبصورت بہت ہے تو خوبصورتی کا ریٹ ہے شوق والے بھائی جو ہیں وہ خریدتے ہیں ایسے خوبصورت چیزیں پیارے دوستوں اس ویڈیو میں آپ کو صرف خوبصورت اور زبردست چولیستانی ابلگ اور جو باقی زبردست نسلیں ہیں وہ آپ کو دکھائی جائیں گی تو اگر آپ ویڈیو آخر تک دیکھیں گے تو آپ کو تھوڑی قیمت والے جانور بھی دیکھنے کو مل جائیں گے جو سستے ہیں قربانی کے لیے جس طرح میں نے بتایا کہ ستر سے پچھتر ہزار والے جانور بھی آپ کو اسی ویڈیو میں دیکھنے کو ملیں گے واتس ایپ کا نمبر آپ کو مل گیا اگر آپ رابطہ کرنا چاہیں کسی بھی معلومات کے لیے تو کر سکتے ہیں آگے چلتے اب یہاں خوصور عزیز آپ کو دکھائیں گے جناب کیا حال ہے جناب چچا کیا حال ہے کیا ڈیوانڈ ہے ڈیوانڈ کیا کر رہے ہیں چھے لیا چھے لیا مو سے کیا ہے ادھر کرنا مو سے کیا ہے مو سے دندہ بچھڑا جناب چھے لاغ ڈیوانڈ ہے آجو آپ فائنل نہیں بتائیں جی بتائیں ساڑھے پائنل یہاں خوبصورت چیز دکھائیں گے کیا مانگے بھائی ساڑھے چار ساڑھے چار مو سے کیا ہے دندہ فائنل بتانے کے موڈ میں ہو پورے چار چار اس سے کم نہیں ہوگا بات چیت ہو سکتی ہے ٹھیک ہے بات چیت ہو سکتی ہے اگر کوئی بھائی انٹریسٹڈ ہو تو بات چیت ہو سکتی ہے ساڑھے چار مانگ کے چار فائنل کہہ رہے ہیں مو سے دندہ ہے چھے من سے زیادہ وزن بتا رہے ہیں وزن چھے سے زیادہ ہے جی بھائی کہہ رہے ہیں چھے من سے گوشت کا زیادہ وزن ہے باقی تولہ نہیں ہے کنڈے بے اس سے کم یہ زیادہ ہو سکتا ہے تو چیزیں خوبصورت ہیں ماشاءاللہ بھائی مصروف ہیں ورنہ کھول کے دکھاتے جی پیارے دوستو یہاں بلکل ہی مختصرا آپ کو ہماری جو خریداری ہوئی وہ صرف جانور دکھائیں گے تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ اس بار کنڈے کی کیا صورتحال رہی پچھلی ویڈیو میں میں نے بریف ڈیٹیلز سے بتایا ساری ڈیٹیلز بتائی ہیں اس میں کنڈے کے حوالے سے دو سو ستہ سے دو سو اسی روپے ریٹ ہے قربانی والے جانور کا یہ دو سو اسی روپے میں پرچیزنگ ہوئی اور بہت زبردست قربانی کے لیے جو دندے بچڑے ہیں بھائی نے خریدے سائی وال سے آئے اس پچھلی ویڈیو جو میں نے ملتان منٹی کی لگائی اس میں مکمل ڈیٹیلز ہیں آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں بھائی کی رائے بھی ہے ہمارے بارے میں برکت بھائی کا نمبر آپ کو سکرین پر مل گیا اگر کنڈے پر تول کر خیدری کرنا چاہیں تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں دو سو پینتیس سے چالیس روپے فی کلو کے حساب سے کارٹو جو چھوٹے بچنے ہیں کنڈے پر تول کے حساب سے دیے جا رہے ہیں تو پیارے دوستو ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا آخر تک دیکھیں چھوٹی سی جو میں نے اپنے اس میں ویڈیو ایڈ کی کنڈے کی آپ کو دکھایا کہ ہماری جو پرچیزنگ تھی وہ کس طرح رہی بھائی کی جو رائے ہیں وہ آپ نے لازمی جا کے سننی ہے جو بھائی پرچیزنگ کر کے گئے وہ ہمارے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں اس سے پچھلی ویڈیو میں بہت شکریہ نمبر آپ کو سکرینٹ پر دے دئیے گیا برکت بھائی سے آپ ضرور رابطہ کریں اگر آپ کنڈے پر خریداری کرنا چاہتے ہیں برکت بھائی کا ایکسپیرینس بھی تقریباً پندرہ سال سے زیادہ ہے اور ان کی جو کمیونکیشن ہے وہ بھی بہت زبردست ہے اور جو ڈیلنگ ہے پرچیزر کی مرضی کے بغیر کوئی جانور سلیکٹ نہیں کرتے یہاں خوبصورت جوڑی کھڑی ہے اس کا ریٹ جانے گے اس طفح بہت خوبصورت اور زبردست چیزیں دیکھنا کو ملی یہ دیکھیں چھوٹے بچڑے کڑے آپ کو دکھائیں کہ ضرور ویڈیو کو آخر تک دیکھیں گے تو ضرور دیکھنے کو ملیں گے اس بھائی کے پاس بھائی اگر نظر آ جاتنے تو ریٹ جانتے ہیں بھائی کیا ایڈیا مانڈ کر رہے ہیں اس کے پانچ لہا دنڈا ہے موسیم اب وہ ہے دنڈا اچھا بھی دنڈا ہوا اور یہ ساتھ والے کا اس کے ساڑے چھے لہا یہ کھول کے تو دکھا دوں کھول کے دکھا رہے ہیں خوبصورت چیز ہے بہت خوبصورت چیز ہے بہت خوبصورت ماشاءاللہ فیس بیوٹی چیک کریں بہت خوبصورت چیز ہے ابھی دنڈا ہوا ہے چلا پھر آگے دکھا رہے ہیں اس کو روکنا یہ کھول ہے بس بس ادھر روکنا یہ کھول ہے بس بس ادھر روکنا یہ کھول ہے موسیم 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 دون دون دو دانت ہے ابھی ہوئے ہیں تو بھائی کہہ رہے ہیں فائنل تب ہی ہوگا جب کوئی بھائی رابطہ کریں گے چیز ہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت اور اچھے پرنٹ والی ہیں کھول کے چلا پھر آکے بھی آپ کو دکھا دیا ہے اس کا ساڑھے چھے مانگ رہے ہیں جو ابھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہاں رش ہے میں کوشش کرتا ہوں اس طرف جانے کی اس کا ساڑھے چھے مانگ رہے ہیں یہ سفید بڑے والے کا جس والے کا ساڑھے چھے مانگ رہے ہیں یہ بھی ابھی دونتا ہوا چلیں آگے شلتے ہیں یہ خوبصورت چیز جنہا ہے چھوٹا بچڑا یہ ابھی کھی رہا ہے اڑھائی لاکھ اس کے مانگ رہے ہیں ہائنام نہیں بتاتے اڑھائی لاکھ اس کے ڈیمانڈ بتا رہے ہیں خوبصورت ضرور ہے تو یہ سفید بچڑے ماشاءاللہ خوبصورت بہت زبردہ چیزیں ہیں جوالی اس کے ڈیمانڈ میں چاہوں گا کہ مالک کے زبانی آپ سنیں بتانا جارہاں ان کے کیا بتایا ڈیمانڈ ڈیارہ لاکھ گیرہ لاکھ تو کتنے تک فائنل ہو جائیں گے دو بچڑے جو سفید کھڑے ہیں ساڑھے دس ساڑھے دس ساڑھے دس اچھے ان کا بتاؤں جس کا اس کا تین دنیا تین تین لاکھ دونوں کا کی رہے ہیں دن دنے یہ سفید بھی دندے ہیں یہ بھی دندہ ہے تین لاکھ اس کا مانگ رہے ہیں ڈیمانڈ ہے یہ فائنل نہیں ہے دو یہ خوبصورت سفید مالک کی زبانی آپ نے سنی مالک ہے ڈیمانڈ بہت زیادہ بتائیے لیکن جتنے کمال ہوتا ہے اتنے میں فائنل ہو جاتا ہے یہاں خوبصورت پرنٹ والا جنور آپ کو دکھائیں گے کیا مانگ رہے ہیں بھائی جن دو لاکھ بیس ہزار سینگ ہے ذرا اس کا پرنٹ اچھا ہے لمبا جنور ماشاءاللہ خوبصورت کتنے تک ہو جائے گا فائنل دو کا ہو جائے گا دندہ ہے دندہ ہے جی دندہ ٹھیک ہے معاف نہیں ہے زیادہ ٹھیک ہے قدم زرہ ٹھیک ہے جی اس کا بتائیں بھائی جان ٹھیک ہے اس کے معاہ نے تین تیس تین لاکھ تین ہزار یہ کتنے تک ہو جائے گا فائنل تین ہزار تین ہزار چوگا ہے مو سے ٹھیک ہے چوگا ہونے جا رہا ہے ٹھیک ہے دو بچنے بھائی کے پاس ایک یہ ہے اور دوسرا یہ ہے بچ 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 کیا مانگ رہے ہو بھئی ہے جوڑی کا ڈھائی لاکھ جوڑی کا دندہ ہے دونوں دونوں دندے بچھڑے ہیں ڈھائی لاکھ دیمانڈ کا فائنل کتنے تک ہو جائیں گے فائنل دا ایک لاکھ پچیس ہزار کہہ رہے ہیں ایک کا کیا مانگ رہے ہیں چاچا چاچا کیا مانگ دے ہو اس کے دائی لاکھ روپوں مانگ رہے ہیں ڈھائی لاکھ مانگ رہا ہوں زیادہ نہیں مانگ رہے ہیں ڈھائی لاکھ دیمانڈ زیادہ کر رہے ہیں فائنل نہیں ہے یہ دندہ بچھڑا موسیٰ اس کا ریٹ جانے کیا مانگ رہے ہیں آئی صاحب ایک ساٹھ ڈیمانڈ کر رہے ہیں ایک لاکھ ساٹھ ہزار کتنے تک ہو جائے گا فائنل دندہ بچھڑا ہے تازہ دندہ بچھڑا ہے جی ماشاءاللہ چیز خوبصورت ہے اس طرف چلتے ہیں کیا مانگ رہے بھئی اس کا کیا مانگ رہے ہیں ساڑھے پانچ دونوں دندہ دونوں دندہ بچھڑا ہے ساڑھے پانچ ڈیمانڈ کر رہے ہیں جوڑے کا اچھے سے دکھاؤں گا یہ خوبصورت بھی ہیں گوشت والے بھی ہیں بزنی ہیں ساڑھے پانچ ڈیمانڈ کر رہے ہیں دو بچھڑوں کے دونوں آپ کو دکھا رہے ہیں دوسرا یہ ہے بچھڑا یہاں بھائی سے جان لاتے ہیں کیا مانگ رہے بھائیا کیا مانگ رہے ہو اس کا کیا مانگ رہے ہو ایک پچھتا دندہ ہے فائنل کتنے تک ہو جائے گا آپ بتا رہے ہیں ٹھیک ہے فائنل نہیں بتا رہے ہیں قریب جا کے پوچھوں گا اگر بتاتے ہیں اس کا کیا مانگ رہے ہو یہ بھی دندہ ہے اس کا کیا مانگ رہے ہیں اس کا کیا مانگ رہے ہیں چلو میں اس کا ایک ستر ڈیمانڈ کی ہے نا اچھا آپ بتاؤ اس کا بولو آپ فائنل کتنے تک ہو جائے گا کان میں بتا رہے ہیں اچھا آپ نہیں بتائیں گے نہیں فائنل نہیں بتا رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں اس کا ایک اسی کہہ رہے ہو ٹھیک ہے دونوں دندہ ہیں چار چار من بزن ہے نہیں پانچ پانچ من کریں اچھا پانچ سے بھی زیادہ ہے ٹھیک ہے پانچ من سے بھی زیادہ ہے اس کا جان لیتے ہیں بھائی جان کیا مانگ رہے ہیں دو ساٹھ دو ساٹھ تو دندہ ہے کتنے تک ہو جائے گا فائنل آپ کا کوئی ارادہ ہے فائنل بتانے کا نہیں بتائیں گے چلو آپ بتائیں پورا ڈائی کا پورا ڈائی کا ٹھیک ہے جی زبردست یہاں ذرا رش ہے جی یہاں حفیظ بھائی کے جانور دکھاتے ہیں آپ کو اور اس میں دو بچڑے کھیرے ہیں باقی سارے دندے ہیں تو جو کھیرے ہیں وہ دندے ہو جائیں گے انشاءاللہ یہ سامنے آج اچھا یہ والا ہے ایک لاسٹ میں کھڑا وہ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں اور امید کی جاری ہے کہ یہ دندے ہو جائیں گے ٹھیک ہے اسی ہزار پر فائنل ڈیمانڈ کر رہے ہیں ہاں یا نہ پوری لات کے اس میں سے ایک سو ربے بھی کم نہیں ہوگا اسی ہزار ربے پوری لات کا مانگ رہے ہیں مفیظ بھائی کا نمبر بھی آپ کو دے دیں گے دندے بچڑے ہیں قربانی کے لیے تیار وزن بھی ان سے پوچھ لیتے ہیں اٹھائی سے تین من ہے میرے خیال سے کتنا وزن کتنا ہے گوش کا ساڑھی تین گوش کا ساڑھی تین نہیں اس میں ایک دو چھوٹے بچڑے کھڑے ہیں ہوگا اچھا ان کا کام ہو یہ کھیت کا ہے ڈیری ڈیری میں تو کچھ اوپر بھی ہوگا یہ زیادہ ہے نا اچھا یہ چلیں اپنا نمبر بتا دیں زیرو تین سو نو جی ستائی چھوڑی ایک سو ایک اوئندہ ایک سو ایک اوئندہ عبدالعفیز ٹھیک ہے جی یہ والا کھی رہا ہے یہ والا کھی رہا ہوں ہاں پکے کھی رہے ہیں جی سیدن جی ٹھیک ہے بہت شکریہ مالہ آپ کو دکھایا اسی ہزار فائنل ٹھیک ہے جی بہت شکریہ آپ کو چھوٹا مال دکھائیں کہ جناب تھوڑی قیمت والا لاٹ والے بھی دکھاتے ہیں زیرو سائز والے بچڑے کیا مانگ رہے ہوں اس کے نوے ہزار نوے ہزار کیا ہے مون سے کیا ہے کھیرا کھیرا مون سے کھیرا نوے ہزار ڈیمانڈ کر رہے ہیں یہ بھی آپ کا ہے یہ چھوٹا ہزار 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 ہے چھوٹے ہزار ہزار دو لاکھ ہزار ہزار دانتوں میں دو ہے یہ اتنے ہی رہے گا ہاں جی چھوٹے ہزار ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو آپ جوڑی کا کیا مانگ رہے ہوں جوڑی کا کیا مانگ رہے ہوں جوڑی کا کیا مانگ رہے ہیں دو اس سے ایک لاکھ چالی ہزار کے حساب سے چھوٹے بچڑے دکھاتے ہیں یہ جناب جناب جس طرح میں نے آپ کو کہا صاحبال چھوٹے بچڑے کیا مانگ رہے ہوں کیتنی عمر ہے زندہ کا کتنا بزن ہوگا ایک سو ساٹھ کلو اچھا ایک سو ساٹھ ایک سو پچپن کلو جانور سارے دکھا دیتے ہوں اپنا موبائل نمبر تو بتا دیں اگلے سال دندے ہو جائیں گے سارے بچھڑے دکھا دیتے ہیں نمبر بتا دیا ایک سو پچپن سے ساٹھ کلو گرام بزن بتا رہے ہیں کنڈے پہ تولے ہیں آپ نے ٹھیک ہے مرحبہ صدا ہو رہے ہیں تین ڈنگر جنور تولے ہیں ایک ہوئے ایک سو پچونجا ایک ہوئے ایک سو ساٹھ ایک ہوئے ایک سو اٹھامن مطلب ایوریج یہی ہے ایک سو پچاس پچپن ساٹھ آئی جی سوئے ہیں جی دبردست چھوٹے بچھڑے بھائی جو کہتے ہیں وہ آپ کو دکھاتے ہیں آپ آگے یہ بچھڑے بھی دکھائیں گے سائیوال والے جو تیار ہیں بچھڑے آپ کو سارے دکھائیں گے اس میں ایک سو پچاس کلو گرام ایک سو ساٹھ پینسٹھ والے بھی ہیں تو زبردست چیزیں ہیں خوبصورت اگلے سال یہ دندے ہو جائیں گے موسیقی موسیقی